بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنات کی ہر چیز کو وہ اللہ کی مختلف صورتیں ہی بیان کرتے ہیں تمام بدعقیدہ صوفیہ کا یہی عقیدہ ہے ڈاکٹر اسرار اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ آپ ایک لکڑی پکڑ لیں اس کے کارنر پر ایک کپڑا باندھیں اس پر پیٹرول لگائیں آگ جلالیں وہ لائٹ ہو جائے گی اس کو سپیڈ سے دائرے میں گھومائیں دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا حقیقت میں وہ دائرہ نہیں ہوگا اسی طرح ہمیں بظاہر یہ کائنات نظر آ رہی ہے حقیقت میں یہ کائنات نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی عین ہے اللہ کی غیر نہیں ہے یہ عقیدہ وحت الوجود ہے جس کے کفر ہونے میں امت کے سلف کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبندھ کے یہ پرانے عقائد ہیں ان کی بکس میں کتابوں میں لکھے مر گے دفن ہو گے ختم ہو گے یہ زندہ عقائد ہیں جو آج تک ان کی زبانوں پر رائج ہیں نہیں یہ قیم تو فضائلِ صدقات اکثر بھائیوں کے گھر میں آپ کو مل جائے گی اس کو اٹھائیے اگر وہ کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپیوی ہے تو اس کا پیج 558 اس کو پڑھئے اس میں وہ لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں جو تُو ہے وہ میں ہوں تعالی اللہ عمیقول جو تُو ہے وہ میں ہوں میں اور تُو خود شرک در شرک ہیں یہ کاغذ اس کاغذ کا شریک ہے پارٹنر ہے یہ بھی کاغذ ہے اور یہ بھی کاغذ ہے وہ کہتے ہیں اللہ میں اور تُو خود شرک در شرک ہے ہم ہاتھ باندھ کے اپیل کرتے ہیں علماء دیو بن سے محبت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کسی کو چھیڑنا تنس کرنا ٹیز کرنا گالی دینا برا کہنا ہمیں محمد کریم نے سکھایا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو عدب سے محبت سے پیار سے دلوں کو قریب کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں بندہ اللہ کیسے بن گیا بندوں کے سردار ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ پڑھ کے قدم مبارک سوج گئے ہیں سیدہ کائنات سوال کرتی ہے اللہ کے نبی اتنی محنت کر رہے ہو اللہ نے تو آپ کے اگلے پیچھلے سب معاف کیے ہیں معصوم ان الخطاہ ہیں کوئی آپ کے کھاتے میں گناہ نہیں ہے پھر بیتری لمبی عبادتیں پر کرتے ہو کہا عائشہ جس اللہ نے اتنا رحم کیا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا نہ بنوں بندہ نہ بنوں نبی اپنے آپ کو کیا کہہ کر گئے انا عبدوہو ورسولہ میں اس کا بندہ ہوں جب امام کائنات اتنی عبادتوں کے باوجود بندے رہے تو آج کا کوئی صوفی فنا فلہ ہو کر اللہ کیسے بن گیا اس کا جواب کائنات تک آپ کو نہیں ملے گا یہ ان کے بنیادی عقیدے میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے یہاں پر ایک شبہ پیش کرتے ہیں جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہیں جی وہ جی آپ نہیں سمجھتے ہیں آپ کے کچھ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بھی وحدت الوجود کے حوالے سے کوئی تحریریں موجود ہیں فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا ہم کہتے ہیں بھائی جیسے تمہارے مولویوں کی کتابوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھے ٹھوکر مارتا ہوں ایسے اپنی مولوی کی کتابوں کو بھی جوتی کی نوک پر رکھے ٹھوکر مارتا ہوں مجھے میرے رب نے دیا ہے یہ کلامِ الہی ہمارا کرے تب غلط تمہارا کرے تب غلط دنیا بھر کے مولویوں کی کتابوں کو لاؤ چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو اس میں مولوی ذکریہ کی کتابیں بھی لے آؤ نظیر احمد دہلوی کی کتابیں بھی لے آؤ شاہ اسماعیل کی کتابیں بھی لے آؤ شاہ ولی اللہ کی کتابیں بھی لے آؤ پیچھے بچے گا قرآن اور حدیث اس کو تھام لو سوائے اہل حدیث کے اور کوئی نہیں رہیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کا دفاع کریں نہیں جی چونکے چی کے چنانچہ چونکے وہ ساڑھے مولوی نہیں جو غلط ہے وہ غلط میرا کرے تب بھی آپ کا کرے تب بھی آج کچھ مولوی اٹھ کر دفاع کرتے ہیں اپنے عقیدہ وحدت الوجود کا قرآن کے دریئے نہیں احیدیث الرسول کے دریئے نہیں نہیں جی یہی بات تو آپ کے مولوی صوفی عبداللہ نے لکھی مثال کے دور پر انہوں نے لکھی نہیں لکھی میں مثال دے رہا ہوں یہی بات شاہ اسماعیل نے صراط مستقیم میں لکھی یہی بات شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں لکھی یہی بات فلاں نے لکھ بھائی بہن نے کہا بھاڑ میں گئے کبھی آپ نے ہماری زبان سے سنا کہ آپ اپنے رشید احمد گنگوہی کو چھوڑ کر شاہ اسماعیل کو پکڑ لو امداد اللہ مہاجر مکی کو چھوڑ کر آپ ہمارے کسی اور بذر کو پکڑ لو ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر محمد کو پکڑ لو کوئی لڑائی رہ گئی سلاللہ علیہ وسلم سب سے غلطی ہو سکتی ہے کروڑ بابے بدرگ بھی کٹھے ہو جائیں تو وہ ہمارے محدثین اولیاء اللہ کے برابر آج کا مولوی نہیں ہو سکتا جب ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی بات غلط ہوئی تو اس کو چھوڑا جائے گا مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا تو ہمارے اوپر اعتراض اگر کسی نے کرنا ہے میری بات کو نوٹ کیجئے ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے تو وہ شاہ اسمہل کی کتابوں پر نہ کرے وہ شاہ ولیاللہ کی کتابوں پر نہ کرے وہ کسی اور بابے مولوی کتاب پر نہ کرے جب کتاب اعتراض ہو قرآن پر اور حدیث مصطفیٰ پر تو آہل الحدیث سمجھیں گے کہ ہمارے مذہب پر اعتراض ہوا ہے ہم سب کتابوں سے بری ہیں تمہاری بھی اور اپنی بھی ہم نے اگر حق جانا ہے جو عرش والے نے اپنا کلام نازل کیا اور جو مدینے والے کی زبان پر اس کی پیاری تفسیر نازل کی اسی جو پچھنا سوال رہ گیا اس میں ایک سوال باقی تھا کہ کیا ان لوگوں کے پیشے نماز پڑھنا جائز ہے جس کے عقیدے میں شرک ہے موٹا اصول موٹا قانون آپ کو دیکھے جاتا ہوں جس کے عقیدے میں شرک ہے یا ایسی بدت کا دعائی ہے ارتکاب کرتا ہے جو بدت میں کفرا ہے کفر تک پہنچتی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جو ان عقائد سے ایک شخص کا پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں دیو بندی ہوں لیکن میں وحد الوجود کو نہیں مانتا میں تقلید اعمى کو نہیں مانتا شخصی تقلید کو میں نہیں مانتا کہ ایک بندے کی ہر بات میرے لئے اتھارٹی ہو جائے بھلے وہ قرآن کے بھی خلاف ہو دے میرے یہ عقائد نہیں ہیں تو اسے کہا جائے گا جزاک اللہ خیر آپ کے یہ عقائد نہیں ہیں تو جن کے یہ عقائد ہیں ان سے برات کیجئے جن سے یہ عقائد ہیں ان سے برات کیجئے کہ نہ میرے یہ عقائد ہیں نہ یہ میرے علماء ہیں میں تو قرآن حدیث کو مانتا ہوں پھر وہ ہمارا بھائی ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے لیکن جو ان کتابوں کو مانے ان کا دفاع کرے وہ انہی عقائد پہ ہے تب ہی تو دفاع کر رہا ہے میں اس کی ایک زندہ مثال دیتا ہوں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق و رحمان وہ ایک دفعہ مولانا عثمان صاحب تبلیغی جماعت کے فیصلبار ڈویزن کے اس دور میں امیر ہوا کرتے تھے یہ میرا خیال ہے ایٹی ایٹ یا ایٹی نائن کا واقعہ ہے تو ہمارے گھر میں آئے میں اس مجلس میں خود موجود تھا تو بڑے بھائی نے ان سے پوچھا کہ شیخ اگر کوئی یہ کہے کہ اے اللہ جو تُو ہے مانکہ استغفراللہ یہ تو کفر ہے کوئی یہ کہے کہ میں وہ بزرگوں کی قبر پہ گیا تو اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے وہ قبر والا اندر سے نکلا اونٹ زبا کیا واپس چلا گیا ہم نے اونٹ کھایا پیا واپس آ رہے تھے کسی نے پوچھا تُو میں فلان ابن فلان کون ہے کہاں میں ہوں کہاں کوئی سودا تُو نے کیا اونٹ کا کہاں وہ قبر والے کو بیچا تھا میرے پی عوضی قبرزی عوض بدل ایل ایلہ یہ کیا ہے کہاں جھوٹ ہے ڈراما ہے قصہ ہے کہانی ہے کچھ نہیں اس طرح جتنے ان کی کتابوں کے اندر باطل عقائد ہیں وہ بڑے بھائی نے ان کے سامنے پیش کیا تو وہ ہر بات پہ کہتا ہے غلط ہے جھوٹ ہے غلط ہے شرک ہے بدلت ہے جب وہ سارا کیس بیان کر دیا تو بھائی نے پیچھے فضائل اعمال چھپائی ہوئی تھی وہ نکال کے مولی صاحب کے سامنے رکھ دی مجھے وہ سین یاد ہے مولی صاحب یوں کر کے بیٹھ گئے اور جب سر اٹھایا تو سر اٹھانے کی بات کہنے لگے بزرگوں نے لکھا ہے سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا ہماری عقل وہاں پہ نہیں پہنچتی جہاں بزرگوں کی پہنچتی ہے میں نے کہا سب کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں جب وہ محمد کی عقل سے ٹکرا جائے سب کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں جب وہ کلام محمد سے ٹکرا جائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات محمد مصطفیٰ ہے جو جب کہے جو کہے جیسا کہے دین بن جاتا ہے اور پیارے حبیب کے بعد یہ شان کسی اور کی میرے نبی روتے ہوئے کہیں تو دین سوتے ہوئے کہیں تو دین جاغتے ہوئے کہیں تو دین میرے نبی نماز پڑھے تو دین میرے نبی نماز چھوڑے تو دین میرے نبی روزہ توڑے تو دین دلیل مانگئے مجھ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو تعلیمات کیا دیا آپ نے عرفہ کے دن جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے عرفہ میں جی بھاگتے ہیں نا مزلفہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے آپ سے پوچھا کہ افضل ترین عمل الصلاة على وقت ہی ہے وقت پہ نماز افضل ترین عمل ہے آج عرفہ میں پڑھو نا مغرب کی نماز کوئی نہیں آج محمد نے نماز چھوڑی تھی یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نماز چھوڑ دے تو چھوڑنا دین بن جاتا ہے مزلفہ پہنچے مغربی شاہ اکٹھی کی اب کوئی مولی سے کہتا ساری رات تا جت پڑھا گا میں نہیں سونا تو اسے کیا کہا جائے گے آج سونا دین ہے آج سونے میں ثواب ہے کیوں مصطفیٰ سو گئے تھے میرے نبی جہاد کے لیے جا رہے ہیں اثر کا وقت ہو چکا ہے اثر کا وقت گزر چکا ہے اور آپ پیالہ دودھ کا لے کے اونٹنی پہ سواری کرتے ہوئے اسے پی لیتے ہیں صحابہ میں سے صحابہ میں سے صحابہ میں سے کچھ صحابہ جو بڑے جوہاں مرد اور طاقت بھرپور جسم والے انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو ہم یوں کرتے ہیں روزے کو لمبا کرتے ہیں اور پورا وقت پہ افطار کریں گے ہمارے اندر کمزوری بھی نہیں آئے گی ویکنس بھی نہیں آئے گی بڑے پاورفل ہیں روزے کا بھی پورا سواب مل جائے گا اور جہاد کرتے ہوئے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی پیارے حبیب کو خبر ملی فرمایا اولئیک العصاد یہ نافرمان ہے یہ نافرمان ہے یہ نافرمان ہے جب محمد نے روزہ افطار کر لیا تو افطار کرنا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا عبداللہ فجر پڑتے ہی نکل جانا جمعہ کا دن ہے دیکھتے ہیں کہ عبداللہ سامنے بیٹھے ہوئے کہا نکلے نہیں کہا اللہ کینبی صلی اللہ میں نے نکلتا بھی یہ سوچا جہاد پہ جا رہا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے شہید بھی ہو سکتا ہوں پتہ نہیں واپس لوٹوں یا نہ لوٹوں جمعہ کا دن ہے آج کیوں نہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں خطبہ آپ کا سنوں جماعت آپ کی نصیب ہو جائے مسجد نبوی ہو آپ خطیب ہوں آپ امام ہوں اور میری سواری بڑی تیز ہے دڑاتا بجا کے ساتھیوں کے مل جاؤں گا کہا عبداللہ جو میرا حکم سن کے نکل گئے تھے تو اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا تو ان کے عجر کو نہیں پا سکتا یہ شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہتے دین اور آپ کہتے ہیں یہ شان ہے مارے بدرگوں کی بجرگوں نے لکھا ہے شوش شمش کے لکھا غلط نہیں ہو سکتا یہ کہاں کا دین ہے یہ اندھی تقلید نہیں تو پھر ان سے برات لازمی ہے اگر وہ ان سے برات کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نمات پڑی جائے گی اس کے ساتھ محبت کی جائے گی اسی طرح بھائی نے پوچھا ہے بریلویوں کے ساتھ دوستی محبت ہر اہل شرک اور اہل بیڑت کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا کس بنیاد پہ دعوت کی بنیاد پہ ایک یہودی کا گھر ہے اس سے پوچھا جاتا ہے یہ گھر بیچ دو عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں کہا دو ہزار درہم کا بیچوں گا دو ہزار درہم کا بیچوں گا کہا اچھا 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 اس کی مارکیٹ ویلیو تو دو ہزار نہیں ہے ایک ہزار ہے تم ڈبل ریٹ کیوں مانگ رہے ہو کہا ایک ہزار درہم تو قیمت ہے اس مکان کی ایک ہزار درہم قیمت ہے عبداللہ ابن مبارک کے مبارک پڑوس کی اس کے گھر میں جو پکتا ہے میرے گھر میں بھی آتا ہے اس کے بچے جو پہنتے ہیں میرے گھر میں بھی پہنچتا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اہل پیتت اہل شرک کو قریب کرنے کی دور کرنے کی نہیں تکہ مارنے کی نہیں دور کرنا بڑا آسان ہے کافر کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر جو نہ بولے وہ بھی کافر آسان کام ہے لیکن اس کو قریب کر کے محبت سے دعوت دے کے مسلمان کرنا مشکل ہے وہ کہتے ہیں پنجاب میں دو آدمی بس میں جا رہے ایک سنی تھا ایک شیعہ تھا تو سنی نے کو نہیں پتا یہ شیعہ ہے شیعہ نے پہچان لیا کہ یہ سنی ہے انہوں نے کہا تو ساں کون ہو جی انہوں نے کہا جی کافر ہونے جی انہوں نے کہا جی کیوں مزاق پہ کر دے ہو جی گراہیوں ایوے نا کرو تکو دسو نا تُساں کون ہو کہ جی دسی ہے نا جی ایسا کافر ہونے جی انہوں نے کہا جی یہ پاکستان ہے کی تو کافر آگے نا جی سارے مسلمان پر آئے تھے رہنے نا جی دسو نا تُساں کون ہو کہہ رہے ہیں میں دس چھوڑیا پھر تو بھی تے کافر آگ سے نا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں مطلب نے کہ میں شیعہ پھر پھر تے کافر ہیں انہوں نے کہا میں نے پہلے مان لیا میں کافر ہوں تو پیارے بھائی کسی کو دھکا دینا بہت آسان ہے کسی کو گالی دینا بہت آسان ہے کسی پہ مشرق بھئی مون یہ اسلام نے نہیں سکھایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا جاؤ فرعون کے پاس قولِ لئین آرام سے نرم میٹھی پیار سے بات کرو آپ کسی کو دھکا دے کے مشرق کا ٹھپا مار کے بھگا دیں آسان سا کام ہو مشکل کام نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے مکہ کی پہاڑی پہ چل گئے کہا تھا کافر کافر ابو جیل کافر جونہ مانے وہ بھی کافر 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 لہب کافر کہا تھا دودھ پلایا گوشت کھلایا گھر بلایا منتیں کی پیار سے محبت سے آپ کے درد کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے آپ کی چہرے کو دیکھ کر وہ آپ کی زبان مبارک کو سن کے تو ان کو قریب کرنا ضروری ہے ان کو دعوت دینا ضروری ہے ان تک پیغام پہنچانا میرا جملہ یاد رکھئے گا اگر کسی بھائی کا عزیز رشتے دار پڑوسی رومیٹ شرک کی حالت پہ مر گیا اور اس نے زندگی بھر اس کو ایمان عقید تحید کی دعوت نہیں دی یہ مشرک مراہ ہے قیامت کے دن اس کا ہاتھ آپ کے گرے بان میں ہوگا یہ سوال کر سکے گا اللہ رات کو بارہ بجے بیگم بیمار ہوئی تھی تو میں نے سپیٹر لے گیا تھا لیکن میرے گلے کے اندر بڑا سارا تعویز لٹکاوا تھا میرے ہیں یہاں یہاں عائلی مدد کا بیچ تھا میرے ہاتھ میں امام زامن بند آوا تھا اس نے مجھے زندگی بھر انہوں نہیں کہنا انہوں پتہ لگ جائے گا میں واپ بھی ہوں یہی کرتے ہیں نا پڑوس سے محرم کا حلوہ آتا ہے پڑوسیوں کے گھر سے محرم کا حلوہ آتا ہے تو کیا کہتے ہو وہ پتر کہنا آپ نے لے کے کوٹھے پہ پھیک دیا آنے والی نسل ابو لے لیتے تھے لینے میں حرج کوئی نہیں ہے باطل عقیدے ہیں میرے بھائی آپ ذمہ دار ہیں آپ مسئول ہیں قیامت کے دن اپنے عزیزوں کے اپنے رشتے دار ہو گئے آپ کے ذمہ ہدایت دینا تو نہیں ہے ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہدایت کا پیغام دینا تو آپ کے ذمہ ہے اچھے انداز سے پیار کے انداز سے محبت کے انداز سے ہاں ایک فرق رہے گا محبت اور چیز ہے تعلق اور چیز ہے دوستی رکھی جائے ان کو قریب کرنے کے لیے ان تک پیغام پہنچانے کے لیے لیکن ان سے محبت نہیں ہوگی محبت کا کیا معنی ہے وہ دل کا ایک رشتہ ہے اگر وہ میری بیٹی کا رشتہ مانگے گا تو زندگی پر نہیں دوں گا مواحد کی بیٹی بڑی ہو کے گھر میں مر جائے مشرق کے نکاح میں نہیں دے سکتا کیوں کڑوا جملہ ہے لیکن شگر کے مریض کو چین نہیں کھلا ہوگے تو جلدی مرے گا نیم کی گولی اس کے لیے شفا کا سبب بنے گی کیوں اگر آپ نے مواحدہ بیٹی کا ہاتھ کسی مشرق کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ اس کی مشرق اولاد کو پال پوس کے اس کے مذہب پہ چلتے ہوئے مر گئی آپ کی بربادی کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے مزید گناہوں کی لسٹ نہیں چاہیے وہ مواحدہ آپ کو پکڑے گی قیامت کے دن اللہ میں اہلِ توحید میں سے تھی اس نے کہا تھا خان کو خان ملے گا تو دوں گا مشرق خان مل گیا تو دے دی مشرق سید مل گیا تو دے دی مشرق کشمیری مل گیا تو دے دی مشرق پنجابی مل گیا تو دے دی مشرق ارائی مل گیا تو دے دی مواحد غیر خان غیر سید غیر راج پوت کو نہیں دی آپ کے لیے جہنم میں جانے کے لیے بس یہ مشرقہ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں لڑکی دے نہیں سکتے لے سکتے ہیں کیوں اوہ ہڑے ہڑے ٹھیک ہو جائے گی اور وہ ہڑے ہڑے ٹھیک نہ ہوئی تو گئی آپ کی نسل باپ نے تو رہنا ہے ڈیوٹی پہ گوت تو ماں کی ہے وہ اسے یعنی مدد سکھائے وہ اسے جو مرضی یاد کرائے نہ مشرقہ سے نکاح ہو سکتا ہے نہ مشرقہ لڑکی لی جا سکتی ہے نہ دی جا سکتی ہے مشرق سے محبت نہیں ہوگی کیا معنی اگر وہ امام ہے اور مجھے پتا ہے یہ غریب نواز کا بندہ ہے رب کا بندہ غریب نواز کے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑ سکتا مشرق میرا امام نہیں بنے گا مشرق سے دل کا تعلق نہیں ہوگا مشرق میری جماعت کا صدر نہیں بنے گا مشرق کے شرقیہ معاملات میں میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں گا یہ نہیں میرا پریس لگاوا ہے اور عرص کا اشتہار آجے تو میں اس کو چھاپ دوں نہیں مشرق کے کسی شرقیہ عمل میں میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتا اس سے دوستی اس کو حدیعہ دینا اس کو تحفہ دینا اس کو کھانا کھلانا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ ہندو اور عیسائی اور سکھ اور یہودی اور نان مسلم ہو مسلم ہو میرے اوپر لازم ہے کہ میں ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں تاکہ میں اسلام کا پیغام اس تک پہنچا سکوں تاکہ میں اس کے ساتھ اچھا سکیں